بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پہنچا تو نادے ہی اس وڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں تو ایک دفعہ احمد بن عبداللہ سے کس نے پوچھا کہ تم تو گھرہ چلانے والے تھے تم قسران کی مارتہ کیسے پہنچتے تو اس نے جواب دیا کہ میں قجستان کے ہیٹی علاقے بیباد غیسی میں خنزلہ کا دیوان پڑھ رہا تھا اس میں میری نظر دو اشار پر پڑھ گیا جس نے میری زندگی بدل دی جس نے میری سوچ کو بدل دیا تو ناظرین میڈے کے مزید تفسیر میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری میڈے کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے ہیں تو چلتے ہیں ناظرین میڈے کی مزید تفسیر کی جانے ہیں تو ناظرین اگرامی وہ دو اشار یہ ہیں اگر بانشاہ شیئر کے حلق میں بھی ہے تو جا خطرہ مول لے اور شیئر کے حلق میں سے ڈھون یا تو بڑائی عزت شان و شوقت پائے گا یا مردوں کی طرح موت کا سامنا کرے گا احمد بن عبداللہ کہتا ہے کہ میرے باطن میں ایک سوچ پیدا ہوگی کہ میں کسی بھی طرح جس حالت میں تھا راضی نہیں رہ سکتا تھا میں نے گدوں کو بیچ ڈالا اور گھوڑا خرید لیا اور اپنے وطن سے کوچھ کر گیا اور علی بن لیس کے پاس چلا گیا یہ یقوب بن لیس اور عمر بن لیس کا بھائی تھا اور سفاریوں کے اقتدار کا اقاب بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا اور علی چھوٹا بھائی تھا اور یقوب و عمر کو اس پر فوقیت حاصل دی جہاں خراسان سے غزنی گیا پہاڑی راستے سے علی بن لیس نے مجھے ربات سنگین سے واپس لوٹا دیا اور خراسان کی زمینوں کا دروگہ لگا دیا اور میں نے اس لشکر میں سے سو سوار ساتھ لیے تھے اور بیس سوار میرے اپنے تھے اور علی بن لیس کی زمینوں میں سے ایک کروخ ہری تھا اور دوسرا اقواف نیشہ بھائی جب میں کروخ پہنچا تو میں نے فرمان جاری کر دیا جو کچھ مجھے ملا لشکر میں تقسیم کر دیا اور لشکر کو دے دیا میرے سواروں کی تداد تین سو ہوگے جب میں خواف پہنچا اور حکم جاری کیا خواف کے عمرہ نے عزت نہیں کی اور نہ ہی حکم مانا اور کہا ہمیں تو کوتوال چاہیے جس کے ساتھ دس سوار دیا میرا ارادہ اب اور ہو گیا کہ میں نے سفاریوں کی آتاعت سے ہاتھ اٹھا لیا اور میں نے اخواف کو لوٹا اور بچ نامی گاؤں سے باہر آ گیا اور بحیق میں چلا آیا میرے ساتھ دو ہزار سوار کٹھے لو گئے میں آیا اور میں نے نیشہ پھر پر خبزہ کر لیا اور میرا کام عروج پر چل پڑا اور خوب ترقی کر رہا تھا یہاں تک کہ سارے کا سارا خراسان میں نے اپنے زیر نگی کر لیا تو ناظرین اگرامی احمد بن عبداللہ کا کام اس درجے تک جا پہنچا کہ وہ نیشہ پھر میں ایک لاکھ دینار اور پانچ سو گھوڑے اور ہزار ہلکے بخشے اور آج تاریخ میں شان و شوکت والے بہت شاہوں میں سے وہ ایک ہے اور اس کی بنیادی وجہ دو شہد تھے اور عرب و عجم میں اس کی بہت سی مسائلیں ہیں تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کے لئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تھانکس فور واشنگ و السلام